اسلام علیکم روزانہ سبا کاموس کہانیاں اور واقعات سننے کیلئے چینل کو سبکرائب کر لیں شادی ہو کر جس گھر میں آئی یہ گھر کم جننات کا مسکن زیادہ لگتا تھا حویلی ٹائپ یہ گھر جس میں دو پورشن تھے اور اس کے اوپر چھت دونوں پورشن میں تقریباً پانچ پانچ کمرے تھے گھر کے آگے بڑا سولون جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرپور تھا اور کافی خوبصورت لگتا تھا لیکن رات کے وقت ہی بہت خوف دلاتا تھا اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون صرف میری ساس اور شہر اور اب تیسرا فرد میں اس گھر کو میں نے جننات کا مسکن اس لیے کہا کہ سناٹا یہاں دن کے وقت بھی رات جیسا ہوتا تھا یعنی کہ بھوت پنگلا ساس میری کم گو تھی کمرہ بند کر کے اپنی عبادات تسبیحات میں لگی رہتی شہر آفیس ہوتے میں اس گھر میں اکیلی بھلا کیا شور مچاتی کام والی آتی تھی کام کر جاتی تھی کھانا پکانے والی بھی آتی تھی مگر میں نے اسے ہٹا دیا اگر میں کھانا بھی نہ پکاتی تو دن بھر کیا کرتی بہرحال بہت جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا اب معلوم نہیں اسے میری موجود کی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجود کی سے آشنا کرانا جاتا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا یہ ایک دوپہر کی بات ہے جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پرانٹھے بنا لیے جائیں اور میں وہی بنانے میں مصروف تھی جب کسی کی آہٹ کی آواز میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا توقع کے مطابق میری ساز تھی جی امی کچھ کام ہے آپ کو میں نے پوچھا تو کہنے لگی مجھے تو گوش پکا دو میں نہیں کھاؤں گی یہ میں نے کہا جی امی پکا دیتی ہوں اور وہ کچن سے چلی گئی پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں اس وقت گوش نہیں پکا رہی سبزی بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے انہیں بتائے ہی نہیں تھا میری ساز پکانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھی نہ بولتی تھی جو پکالو کھا لیتی تھی خیر انسان ہے گوش کا دل چاہ رہا ہوگا میں نے اپنے دل میں آئے وہم کو چھٹکا اور فریٹ سے گوش نکال لیا پکانے کے بعد میں کھانا ٹری میں سجا کر لے گئی اپنے لیے پراتھے اور ان کے لیے گوش وہ دیکھ کر کہنے لگی میں بھی آلو کے پراتھے ہی کھا لیتی میں نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گوش کھانا ہے انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا میں نے کب کہا ایسا ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کر بتایا کہ آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ گوش پکا دو وہ مسکرانے لگی اور بولی یہ گوش کی پلیٹ اپری منزل کی سیڑھیوں میں رکھاؤ میں نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے موہ پہ انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھی پر رکھائی اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب یہ پلیٹ شام کو مجھے خالی ملی اوپر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے کھانا کس نے کھایا وہ جو کوئی بھی تھا یہ میری اور اس کی پہلی ملکات تھی اور میرے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی اس کے بعد میں ساس کے بینہ کہے اکثر جب بھی گوش بنا دی ایک پلیٹ اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر رکھ دیا کرتی تھی کبھی کچھ میٹھا بنا دی تو وہ بھی رکھ دیتی پھر پلیٹ خالی ملا کرتی تھی میں سمجھ چکی تھی یہاں جنات ہیں بہرحال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے تھے بس کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے کبھی کسی بچے کی رونے کی آواز آتی کبھی ایسا لگتا بہت ساری لڑکیاں آپس میں مل کر ہس رہی ہو کبھی لگتا کوئی عورت میری پیچھے سے گزر رہی ہے کس زیادہ حران کن بھی ہو جاتا ایک دفعہ یوں ہوا کہ نہ ہنے چلی گی اس وقت میری ساتھ سو رہی تھی اتنے میں دروازے کی گھنٹی بچ گی یا اللہ کون آ گیا اس وقت میں نے سوچا بہرحال کپڑے پہن کر باہر نکلتے تھوڑی سی دیر لگ گئی باہر آئی تو دیکھا کہ میری شہر سوفے پہ بیٹھے تھے آپ یہاں اس وقت میں نے حیرانی سے پوچھا اس سے زیادہ حیرانی سے انہوں نے مجھے اور پھر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولے اگر تم یہاں ہو تو جس نے دروازہ کھولا وہ کون تھی کیا مطلب میں نے حیرس سے پوچھا تو کہنے لگے دروازہ بھی تم نے کھولا ہے باتروم سے نہ کر بھی تم آ رہی ہو تو میں اس لیے جلدی گھبرا گیا کہ میری آج تبیہ ٹھیک نہیں میں نے انہیں بتایا کہ دروازہ میں نے نہیں کھولا بہرحال ہم دونوں میاں بیوی نے بات کو زیادہ کریدہ نہیں ہم سمجھ چکے تھے پھر ہوا یوں کہ کچھ دن بعد مجھے خوش خبری ملی کہ ماں بننے والی ہوں یہاں سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بیانک روخ اختیار کر گئے اس رات میں اور میری شوہر باہر گھومنے گئے تھے واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے نہ قابل برداشت تھا رات کے نا جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا ایک عورت جو قدمے لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی اس کے چہرے پہ بائیں گال پر کھڑا سا تھا جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کھال جھلز گئی ہو اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی چاکو ٹائپ وہ بیٹ پر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسے کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پر رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں گھوم دی گئی جیسی ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاکو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی میں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی میری شہر بے خبر سو رہے تھے کیا وہ میرا خواب تھا میں نے سوچا مگر نہیں یہ خواب نہیں تھا کیونکہ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ جو کہ میں رات کو لوک کر کے سوئی تھی اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا محض خواب نہیں تھا جیسے تیسے رات گزاری صبح رات والے واقعے کا ذکر شہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ بات تم امی کو بتا دو دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے اتنا تمہیں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں یہ میری لئے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی اور اس گھر میں کوئی ایک آج جن نہیں بلکہ بقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں بچے بوڑے جوان عورتیں اور ان کا سردار بھی ہے خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگیں کہ تم کل رات کہاں گئی تھی میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے کہنے لگیں اس فیملی پارک سے ایک خبیص عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے اور اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی وہ کہنے لگیں پریشان نہ ہو جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونگ دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حسار باندھ کر رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا میں ہر وقت آیات کا ورد اٹھنے لگی یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے آٹھوہ مہینہ لگ چکا تھا میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضاء میں ہی مولک رہ گئی کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا میں وہیں بیٹھ گئی میری دل کی دھڑکن بے کابو ہو رہی تھی میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی بس آواز آئی فکر نہ کرو بیٹی ہم تمہاری حفاظت کریں گے اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا ہاں ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی میں اکثر اپنے شوہر کو مزاک میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلا ہے مگر یہ بھوت بنگلا اب میری حفاظت کر رہا تھا اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھی ایک الفت سی ہو گئی تھی بیسی بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پر اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد اور عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں اکثر اس گھر کے اپری منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی چھانکتی دکھائی دیتی ہے یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھی کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں تین ہی فرد رہتے ہیں مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی آخر کار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے یہی بات میں نے اپنی ساتھ سے بھی کہی پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آگئی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہارے حفاظت کر رہے ہیں اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے میں ہی رہنے دو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا نوہ مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے خواب میں اکثر وہ عورت دکھنے لگی میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجوڑ کر اٹھا دیتی مجھے گرانے کی کئی بار کوششی کی گئیں مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی آخر کار ہمارے گھر ایک ننی سی گڑیا آگئی گلابی سی خوبصورت سی گڑیا جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس میں معمول بنا لیا رات اس پر پڑھ کر پھونکتی صبح ہوتے ہی اس پر پڑھائی کرتی اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی میں نے دھیان نہ دیا بچے ایسے ہنستے ہی ہیں اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے بولنے لگی تو توتلے الفاظیں بتانے لگی ماما وہ آنٹی گندی ہیں مو بسورتے ہوئے بتاتی کون سی آنٹی میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی وہ آنٹی اور میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے بلا رہے ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیتی سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو اور خود ہی خود باتیں بھی کرتی جاتی تم نے مجھے دھکا دیا تم کل آ جانا میں تم سے نراز ہوں تم سب چھپ جاؤ میں ڈھونتی ہوں میں تمہاری ممہ سے شکایت کروں گی اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر وہ اکثر ایسی باتیں کرتی میری ساس نے مجھے منع کرا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ممہ کو نظر کیوں نہیں آ رہا اس طرح بچی کے ذہن پر اثر پڑ سکتا ہے یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور نور اس بات سے لا علم تھی نور چار سال کی ہو چکی تھی ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا میری ساس کا انتقال ہو گیا جاتے جاتے وہ مجھے نصیت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا یہاں کا جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والے جنات کی موجود کی بلکل محسوس نہ ہوئی ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں میں خود بہت اداس تھی اس سب پر کہ میری نور پر صبح شام پڑھائی کر کے حسار کھیچنے والا کوئی نہ رہا تھا میں خود ہی آیت القرصی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی مگر ماں تھی نا اے خوف تھا جو ہر وقت دامنگیر رہتا تھا عجیب جگہ تھی کچھ نہیں تھا بس آدھے حصے میں اندھیرہ اور آدھے میں روشنی تھی سفید روشنی نور ان دونوں کی بیچ میں کھڑی تھی مطلب نور کا دائیں جسم روشنی میں تھا اور بائیں اندھیرے میں ایک دم ایک زوردار چنگار بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا اس سے پہلے کہ نور پورے اندھیرے میں گم ہوتی روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دائیں ہاتھ پکڑ لیا اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کے طرف کھینچی جا رہی تھی اور کبھی روشنی کی طرف نور بری طرح چلا رہی تھی ممہ ممہ بچاؤ ممہ اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی میں پسینے میں بھیگ رہی تھی میں نے نور کی جانب دیکھا وہ میرے برابر میں سو رہی تھی میں نے کھڑی دیکھی مغرب کا وقت ہونے والا تھا اوہ میرے اللہ میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی آج اثر کے نماز بھی قضا ہو گئی ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا نور دھڑم سے بیٹسیں کھیچتی ہوئی گر گئی میری چیخیں نکل گئیں اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور اب وہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی میں نور کے پیچھے بھاگی وہ اب سہن میں آ چکی تھی اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اس کی ٹانگ ہوا میں مول لگ تھی اور اس کی پیچھے میں بھاگ رہی تھی پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے میں دھڑام سے زمین پر گری میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا وہ نور زمین پہ گھسیٹتی ہوئی لون میں کھیلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ گیا میں بھاگتی جا رہی تھی بھاگتی ہی جا رہی تھی میرے پیروں میں نوگیلے پتھر چوب رہے تھے نہ جانے کیسی جگہ تھی اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا پیروں سے سیال مادہ بے رہا تھا چکنا چکنا شاید خون تھا مگر مجھے پروا نہیں تھی اس وقت میرے دماغ پہ صرف نور سوار تھی نور نور ہائی کوئی میری بچی لا دو میں چیختی چلاتے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رکھی میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی نور میں نے اسے ہلایا کوئی حرکت نہ ہوئی نور میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی سانس بند تھی میرا دل بند ہونے لگا نور میں اسے بری طرح جنجوننے لگی ماما ایک دھم آواز اپری میں نے سر اٹھا کر دیکھا نور کے جسم سے کچھ فاصلے پہ بھی نور ہی کھڑی تھی میں حیران اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتے تھی پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گھوم ہو گئی نور میں پوری قوت سے چلائی تھی پھر بھاگنا شروع کر دیا دور کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی ماما ماما ایک دھم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئیں اب بھی آواز آ رہی تھی ماما ماما میری نور میرے اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی ماما اٹھیں میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوئی سانس بہال ہو گئی ہو میری شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ لازمی بات ہے سارے واقعے سے انجان تھے ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لون میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا لوک نہیں تھا جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بتایا تھا جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے درانے آیا کرتی تھی وہ مجھے لے جا رہی تھی تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا تھا کہ ممہ سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے ممہ ممہ یہ مرنا کیا ہوتا ہے نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی میری شہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے دو تین دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اپری منزل پر رکھ دیا تھا یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں تمہارے گھر کی اپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں یہ بھود بنگلہ ہے اسے چھوڑ دو مگر میں اس بھود بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی کیونکہ مجھے اور میرے شہر اور بیٹی کو اس بھود بنگلے سے اور یہاں کی بھوتوں سے بے حد پیار ہے